سلام علیکم دوسروں تو یاد کہ ہمیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سٹریٹیجی ڈیولپمنٹ پروسس ٹھیک تو سب سے پہلے آتا ہی سٹریٹیجی ڈیولپمنٹ پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹریٹیجی کیس طرح ڈیولپ کر پاتے ہو کمپنی کی ٹھیک ہے یعنی یہ ایک اوورال جو سٹریٹیجی ہوتی ہے کمپنی کی پوری ٹھیک ہے مطلب کہ جیسا کہ کمپنی کا جو جو گول ہے یا کمپنی کا کوئی اس کا کمپیٹیٹیف ایڈوانٹیج ہے تو وہ اس کے وہ کمپیٹیٹیف ایڈوانٹیج کو حاصل کرتے ہو کرنے کے لیے کمپنی جو کونسی سٹریٹیجی اپنا ہے اس کو ہم جو سٹریٹیجی ڈیولپن پروسس کرتے ہیں کہ کس طرح جو اسی کونسی جو سٹریٹیجی ڈیولپٹ کرے تھے تو سب سے پہلے کہ انیلیسز تین انیلیز دے انوارمنٹ اپنے آپ کو جو ایکسٹرنل اور انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے کمپنی کا اس کو انیلیز کریں یعنی کہ کنڈک سوٹ انیلیسز is the best option کہ آپ جو سٹریٹھ ویکنیس اور اپورچنیٹی سٹریٹ انیلیسز کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی کی سٹریٹھ لسٹ آنٹ کرنی ہوتا ہے کیا چیزیں کیا کیسے فیکٹرز ہیں جو کمپنی کی سٹریٹھ بن پاتے ہیں کون کون سے سے فیکٹرز ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز ہیں جو کمپنی کی ویکنیس بن جاتے ہیں یا تو پھر کون سے سے اسی چیزیں ہیں جہاں پر کمپنی اگر انمیسٹ کریا یا کمپنی جائے تو اس کمپنی آپ کی شکل اکتیار کر لیں گے یا کونسی اسی چیزیں جو کی کمپنی کو بھی تھریٹ کرتی ہیں یا کمپنی اس سے جو نقصان میں جا سکتی ہے so and understand the environment, customer, industry and competition so companies ان چیزوں پہلے understand کہ میرا کمپیٹیٹر کو انہیں اور میں کونسی انڈسٹری بلانگ کرتا ہوں اور کسٹومر کو انہیں ہوں گے وہ فرقین بائر ہوں گے جیسے پھر next step ہے determine the corporate mission so یہ کیا ہوتے this is basically reason for the firm existence and the value it wishes to create basically mission statement کیا ہوتی ہے جو بتا رہی ہے کہ کمپنی جو چیز اچیف کرنا چاہ رہی ہے جو کہ vision statement ہوتی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ کسی دن کچھ اسی چیز دیکھنا چاہ رہی ہے کوئی social change دیکھنا چاہ رہی ہے یا کمپنی جو ہے پورٹی کو ختم کرنا چاہ رہی ہے دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ یا پوری دنیا میں جو ہے کوئی بھی گندہ بندہ جو ہے وہ پورا مدب بخانہ سو ہے تو کمپنی کیا کرے گی ایسا vision بناے گی تو اب اس vision کو vision کو جو ہے follow کرنے کے لیے ایک mission statement دی جاتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ کمپنی ایسا کیا کرے گی ایسا کیا کرے گی ایسا کیا کرے گی کہ وہ vision تک پہن جائے تو یہ ہے what the mission statement is all about تو اب mission statement میں یہ reasons ہوتے ہیں کہ کمپنی کیوں exist کرتی یعنی کہ کمپنی کو کیا کرنا ہے کیا mission ہے کمپنی کا اور کونسی ویلیو کریٹ کرنا چاہتی ہے کمپنی اور اس کے لیے ہر دن وہ کیا کوشش ہے کر رہی ہے پھر آخر میں ہوتا ہے former strategy آپ کو اپنی تمام چیزیں collect کر لی اب آپ نے جو ہے ایک strategy اس کو جو ہے ایک strategy کی شکل میں لے کر آنا ہے سو بیلد کمپیٹیٹیف ایڈوانٹیج لائک لو پرائیس لو پرائیس ڈیفرنسی ایشن رسپونس this is not the quality this is رسپونس ٹھیک ہے یعنی کہ کافی جو ہے وہ رسپونسیف ہو فرم تو آخر میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہو اپنی مشن سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہو اپنی ویزن سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہو اور اب اپنی اپنے جو ہے انوارمنٹ کو انیلائز کرتے ہو کمپنی رسائر کرتے ہو کہ مجھے اپنی کونسی کہاں مجھے کمپیٹیٹیف ایج حاصل ہو جائے گا کہاں پہ مجھے ایک طریقے سے کمپیٹیٹیف ایڈوانٹیج ملے گا یا تو پھر میں لو پرائز آفور کروں یا تو پھر میں کافی رسپونسیف بن جاؤں یا تو پھر میں ڈیفرنسییشن کی طرف جاؤں یعنی کہ میں اوروں سے الگ ہوں یعنی جیسے اپل تھا اپل 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 ایک میک اگر ایک میک بک کی بات کریں جو سمپل وینڈوز لیپ ٹپ ہوتا ہے اس کی بات کریں تو ان دونوں میں کام سیم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کی پروسیسر میں جو بنا وٹ اس میں کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپل نے کیا ان پر فوکس کیا ان لوگ نے کہ میں کس طریقے سے ان لوگوں سے ڈیفر کروں یا ڈیفرنٹ رہوں یا الگ ہوں کیونکہ جس اگر وینڈوز لیپ ٹپ کی بات کرو تو وینڈوز میں آپ کے پاس ایچ پی ڈیل ہیں لینو وہ ہے اس طرح کے تمام ورائیٹی ہیں مطلب ڈیفرنٹ برینڈ ڈیفرنٹ برینڈ ڈیفرنٹ کمپنیز جبکہ جبکہ اپل اپل میں سفر اپل کے ہی آئیں گے آپ کے اور پروسیسر بھی اسی اپل میں ہوگا کسی اور لیپ ٹپ میں کوئی اپل پروسیسر نہیں ملے گا ٹھیک اگر سو دیس اس دیفرنسی ٹھیک میکنگ اس